بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو بلا ضرورت مانگنے والا ہے ہمیشہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں سے مرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کسی قیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے دھونگ رجال لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں ٹام پہ چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یہ نہیں مانگ رہا یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا پوری جسم پہ بے شک گوشت ہو لیکن چہرہ خون سے لگ پت ہوگا اس کے چہرے پہ ذرہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بلکل ڈھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی گوشت اس کا چہرے کا اتارا ہے تو استغراللہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں فوراں اس کو ہدایت کریں بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں تو کیا پتا آپ کی اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے نیتی ہے یہ وظیفہ ویرہ خود کا بھی ازمائی ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروہ سے کھل جاتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد جیسے فجر میں چار اقتے ہوتی ہیں دو سنت دو فرض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو پانچ سو اور پچاس دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں یعنی کہ دو فرض پھر پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو بھائی لوگ ہیں وہ عملیں صغیرہ ادا کریں عمل کی زکاعت صغیرہ دیں یعنی اکتالیس دن تک پڑھیں اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو اکیس دن تک پڑھیں اگر آپ سوال آف دفعہ پڑھتے ہو تو پھر قبیرہ زباد ہوگی لیکن اگر آپ اس کو پانچ سو کے حساب سے یا پانچ سو پچاس کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف اکیس دن تک پڑھیں کیونکہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی تو وہ اس چیز سے پرہیز کہیں گے انشاءاللہ جلد ہی انہی دینوں کے اندر جب آپ بڑھائی شروع کریں گے دستہ غیت سے آپ کو دولت تیر رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں آپ خود حیران رہ جاؤ گے اجازت دیجئے اپنا خیال نہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اجازت دی اللہ حافظ